مارننگ سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر محمد ریحان ڈیپائٹمنٹ آف کومیس گوستنر کالج رانچے آج میں آپ کو سمسٹر فائیب کا ایک پیپر ہے انٹرنیشنل بیجنس اسی کا ایک چپٹر ہے کمپرکسٹیز آف انٹرنیشنل بیجنس انتراثری ویوسائی کی جتلتائیں کیا نم ہے انتراثری ویوسائی کی جتلتائیں یا سمسٹے آئے اس کو انگلیس میں لکھ لیجیے گا آپ لوگ اسی کو میں پڑھا رہا ہوں کمپرکسٹیز آف انٹرنیشنل بیجنس آج میں جو انٹرنیشنل بیجنس میں سیکنڈ چپٹر ہے یا تھر چپٹر جو بھی اس ٹاپکوں میں پڑھا رہا ہوں کمپرکسٹیز آف انٹرنیشنل بیجنس انتراثری ویوسائی کی جتلتائیں کیا جتلتائیں کیا سمسٹے آئے انتراثری ویوسائی جو ہے وہ دو دیسوں کے بیچ میں کیا جاتا ہے انتراثری ویپار جو ہے وہ دو دیسوں کے بیچ میں کیا جاتا ہے دونوں دیس کے بیچ میں جو ویپار کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا سمسٹے آئے آتی ہے بہت ساری جتلتاؤں کا یا سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کو آئیے سب سے پہلے آج ہم انہی سمسیاؤں کو جانیں گے اور میں آپ کو جو بولوں گا پوائنٹ اس کو آپ لکھئے کاپی میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے لیکھئے پہلا پرابلم کیا ہے پہلا پرابلم ہے problems of mutual contact پرابلمس 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 آف میچوال میچوال پرابلمس آف میچوال سب سے پہلا پرابلم ہے جیسا آپ کو بتائیں کہ انتراشتی بھی اپار جو ہوتا ہے دو بیچوں کے بیچ میں ہوتا ہے یہاں پر کیا سمجھ آتی ہے کہ دو بھی اپارک میتر ایک دوسرے کو نزدیک سے نہیں جانتے ہیں میں تھوڑا سیکار دو لائن بول دے رہا ہوں آپ دھیان سے سنیے گا انتراشتی بھی اپارک دو یا دو سے ادھیک دیسوں کے کرتاو و وکتاو کے پراسپرک سمپرک سے ہی سمبھاؤ چاہیہ سمپرک پرتیکش ہو چاہیہ سنچار سادھوں کے مادھیم سے دیسوں کے بیچ دوری ہونے پر تیتا و وکتاووں میں پراسپرک سمپرک ہونے میں اور بھی ادھی کٹنائیاں ہوتی ہے یہ سمسیا ہے تیتا اور وکتا بیچ میں پراسپرک سمپرک سمپرک جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک سے جس کے چلتے سمس اعتراشی بھی اپارک میں سمسیا آتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ ڈکھیں گے سیکنڈ پوائنٹ ڈکھیے پراولیمز آف سیکنڈ پوائنٹ ڈکھیے پراولیمز پراولیمز آف سیل پرچیز سیل سیل پچیز یہ دوسری سمسیا ہے پراولیمز آف سیل پرچیز پراولیمز آف سیل پرابلم آف سیل پرچیس ٹرمز سیل پرچیس ٹرمز اندوسری سمجھتے ہیں پرابلم آف سیل پرچیس ٹرمز سکتا ہے اس کو سمجھئے اگر کیتا و وکریتا پراسپرک سمپرک میں آ کر مال کرائے وکریائے چاہتے ہیں تو ان کے سامنے دوسری محکول سمجھیا کرائے وکریائے سمبندی سرٹ میں آتی ہے یعنی پرچیس سیل کا جو ٹرم ہوتا ہے اس میں آتا ہے اگر دونے ایک دوسری سے ملتے بھی ہیں تو یہاں پر پرچیس سیل ٹرم کی سمجھیا آتی ہے اس میں کیا کہ سمجھیا آتی ہے پرچیس سیل ٹرم کیا سمجھیاombשוב اس کو میں یہاں پہ لیگ دے رہا ہوں دیکھئے اس کو میں ایسے رکھ رہا ہوں sprint سرف پہلے رکھیے گا problem Themys of Goodwill problems problems of goodwill یہ سمجھیا آتی ہے دوسری سمجھیا جو ہے problems of problems problems of quality and quality q-u-a-l-i-t quality and quantity quality and quantity q-u-a-n-t-i-t quantity problems of quality and quantity یہ ایک سمسیا ہے یہ purchase self-purchase terms میں یہ سمسیا آتی ہے اس کو لکھوا دے رہے آپ کو لکھیں کوپی میں اس کو ہم اس کا لکھے گا problems t-r-o-b problems of price determination problems of price determination 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 problems of price determination چونتھا problems دیکھئے اس کا لکھئے problems of incidental expenses problems problems of incidental incidental expenses expenses یہ ہے اس کی سمسیا problems of incidental expenses sell purchase term سے یہ سب سمسیا کو بتایا جا رہا ہے آپ لکھئے اس کو ٹھیک ہے لکھئے problems of mode of payment problems problems of mode of payment payment mode of payment یہ ایک سمسیا ہے پرابلیم سب گوڑویل کو تھوڑا سا سمسیا ہے تو لکھئے سوڑا نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کا نکٹ سمپرک دونوں کا نکٹ سمپرک تو نہیں ہوتا جلدی کیونکہ ان کے پاس گوڑویل کا کمی ہے بیجنس میں گوڑویل بھروسہ بہت ضروری چیئے ہوتا ہے اور دونوں کیونکہ اتنا ایک دوسرے کو اچھا جانتے نہیں تو یہ اگر مال ادھار لینا چاہتا ہے تو یہ اترکت ادھار بھی ادھیک سمائے کیلئے دینا دیا جانا سمبھو نہیں ہو پاتا ہے یہی کارن ہے کہ انتراشتے ویپار میں مال ادھار بیچنے پر پرلکیے ساکھا سہارا لیا جاتا ہے اتھوا آئیگر نریات ایجنٹوں کی سہتہ لی جاتی ہے جو انتراشتی کھاتی پرابت ہوتے ہے گود بیجنس جو بھی بیجنس چل رہا اس میں گود بہت بڑی بھومکہ ہے پرچیزر اور سیلر دونوں دوسرے کو اچھے طرح جانتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ ادھار میں مال کھڑتا ہے لیکن انتراشتی پار میں یہ اتنا سنبھاؤ نہیں ہے اتنا آسانی سے کرائے بھکرے نہیں ہوتا ہے دوسرے لوگ اتنے ندیق سے جانتے نہیں دوسرے اتنا بھروسہ نہیں کرتے ہیں نیچس پرابلم ہے پرابلم آف قواریٹی اینڈ قوائنٹیٹی ہے نا ترہیتا کو مال کی کس موام ماترہ سمبندی جانکاری کی سمجھ جتیل ہے ترہیتا کو ہمیشہ یا بھائی راتا ہے کہ ایسا نہ ہو کی گھٹیا کسیم کا مال بھے دے کسیم بنا رہتا ہے مال کا گھٹیا گھٹیا کسیم کا مال بھے دے مال آدھیسیت مواطرہ سے نیونتم بھے دے مطلب جتنا اوڈر کے اس سے کم بھے دے آنترک ویرسائے کے بھارتی انتراشتی اسطر پر بھی پرائے وستوے نمونے کے ادھار پر خیدی بھیج جاتی یہ جو ڈومیسٹک بیجنس ہوتا ہے جس پر کار ڈومیسٹک بیجنس اب تو انتراشتی ویسائے میں ایسی وستووں کا ویسائے ہوتا جن کی قسم کا پرماپی کرن انتراشتی سنسطھاؤں کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے سردی گرسکا نے جو انتراشتی سنسطھاؤں کے دوارہ جس کا میزرمنٹ ہو اسی کا پار کیا جا سکتا ہے پھر بھی پھر بھی اتنا ہونے پر بھی کبھی کبھی دھوکھے بات نریعت گھٹیا قسم اتھو نکلی مال بھیجنے کا پریاس کر سکتے ہیں وکاس پچھڑے راستروں کے نریعت میں پریویتی ہے یہی کارن ہے کہ آیت کرتا آدیش دینے میں کترات ہے جو فورن کا جو ایمپورٹر دھوکھا دھڑی ہو گیا یہی نہیں کبھی کبھی مال کم بھیجے جانے والے بیل ادھیک کرتا کو بھائی بنا رہتا ہے کبھی بھیج دی کم کا آدیش دی ہے انٹرنیشنل بیجنس میں کوائیٹی اینڈ کوائیٹی کی سمجھ سیا ہوتی ہے اوپر میں بتا ہی دیا پرابلم کوائیٹی 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 کی سمجھ بنی رہتی ہے پرابلم سو پرائیس ڈیٹرمنیشن دیکھئے پرابلم سو پرائیس ڈیٹرمنیشن میں بتانا ہے یہی کریتا اور وکرتاؤں کے دور دور ہونے سے دور دور ہوتے ہیں مل ندھارن کا انتیم نینے لینے میں کچھنائی آتی پرائیس کا ڈیٹرمنیشن میں بہت ساری سمجھ آتی کیونکہ وستو کے بھاؤ میں دیران تر پریورتن ہوتے رہتا ہے اور یہ سمجھ مال کی واسطوی کی آودی لمبی ہونے پر اور بھی زیادہ وکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نام مال اپنے مال آنے تک بجار میں اس واسطو کا ریٹ کیا ہوگا ریٹ جو ہمیشہ فلیکچویٹ ہوتے رہتا ہے یہ ریٹ میں جو فلیکچویوشن ہوتا ہے یہ بہت بڑی سمجھ ہے واسطو کے ملیوں کے ویقت کرنے کے بھی کئی دھنگ پرچھلیت ہے جن میں سندے کی سمبھونہ بنی رہتی تو مل اپنے من سے لکھنا آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا اس کو سمجھ میں لکھنا ہے ہم سے بیٹر لکھ سکتے ہیں ہم سنی ہندی کا ہوا problems of incidental expenses ان سمبندید خرچوں کی وہن کی سمجھ سنی گا انتر راستی ویشا میں انیک پرکار کے خرچے ہوتے جس کے بارے میں کریتا اور کریتا پرچیت نہیں ہوتے ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کون کون سے اور چھوٹے چھوٹے خرچ ہونے اور یہ سمجھ بنی رہتی ہے خرچ اور یہ خرج ہوگا اس کو کون بیئر کرے گا ایمپورٹر بیئر کرے گا یا ایمپورٹر بیئر کرے ایمپورٹر چاہتا کہ ایمپورٹر بیئر کرے یہ سمجھ بنی رہتی ہے اس کے بعد ایسی کا سیل بیئر سب سے بڑی سمجھ ہے کہ ہر دیس کا مدرہ جیسے جیسے جیپان میں چلتا ہے بھارت میں روپیہ چلتا ہے امریکہ میں چلتا چلتا ہر دیس کا مدرہ ہے انترازتری بیئر سب سے بڑی سمجھ سمجھ میں مدرہ چلتی ہے ایک دیس کی مدرہ دوسری میں ویدی گرہ نہیں ہوتی ہے آیت کرتا اپنی پرچھلت مدرہ میں بھوکتان کرنا چاہتا جبکہ نیز کرتا بھوکتان اپنی ویدی گرہ مدرہ میں ہی دینا چاہتا ہے جیسے بھارت کے روپیے میں بھوکتان دینا چاہیں گے اور بیٹین کے پونڈ میں اور امریکہ کے ڈالر میں اٹلی کے لیرہ میں اور فرانس کے فرینک میں اور جیپان میں بھوکتان لینا پسند کریں گے اس سمسیہ کا سمدھان ویدی سی ویدی سنسطھائیں کرتی ہے پرابلم موڈ پیمنٹ کون سول کرتا ہے تو ویدی سی ویدی بین فورن ایکچینج بین اور جو فرانس ویدی سنسطھائیں جو ہوتی ہے وہ چینج کرتی ہے اب آئیے یہ ہو گیا آپ دوسرا پرابلم آئیے تیسرہ پرابلم موڈ تھرڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ لیکھئے یہ ہوگیا آپ کا دوسرا تیسرہ لیکھئے تیسرہ پوائنٹ موڈ لیکھئے problems of exchange ریٹ پوائنٹ 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 F-L-U-C-T-U-A-T-I-O-N-S Problems of Exchange Rate Flactuation یہ ایک سمجھ اس کا ہندی ہے ویدیسی اس کا ہندی ہے Problems of Exchange Rate Flactuation کا ہندی ہے وینیمہ دروں میں اتار چڑھاؤ سمبندی سمجھ جائیں کیا ہندی ہے وینیمہ دروں میں اتار چڑھاؤ سمبندی سمجھ جائیں ویدیسی وینیمہ بجار میں مانگ و پرتی پرستیتیوں میں پریورتن کے قارن وینیمہ دروں میں اتار چڑھاؤ آتے رکھتے ہیں وینیمہ دروں میں اتار چڑھاؤ آتے رکھتے ہیں وینیمہ دروں میں اتار چڑھاؤ آتے رکھتے ہیں اس سے آیت کرتا و نریات کرتا دونوں کو اچھا وچنوں کی Flactuation کی حانی کی جوکیں بنی رکھتی ہے ہمیشہ دونوں کو امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں کو جو فلیکٹیویشنز ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہوتے ہیں اس کا ہمیشہ جوکم بنا رہتا ہے یا دی پی کچھ سیما تک ان جوکموں کو اگریم وین میں سعودے کے دوارہ کم کیا جا سکتا ہے تو یہ ویدیسی ویپار میں فارن انٹرنیشنل بیجنس میں پرابلمز آف ایکچینج ریٹ فلیکٹیویشن بنا ہوا رہتا ہے نیکس پرابلم لکھیں گے نیکس پرابلم لکھیں گے آج کل پرائے سبھی اس کا ہندی کیا ہوگا پروبلمس آف بیجنس ڈسٹکشن کا پروبلمس آف بیجنس ڈسٹکشن اس کا ہندی ہے آج کل پرائے سبھی دیسوں میں ویڈیسی ویڈمی پر سرکار کا نیانترن بڑھتا جا رہا ہے اگر ایک دیس اپنے ویڈیسی میں آیات پر پرتیبند لگاتا ہے تو دوسرا نیریاتوں کو بڑھانا چاہتا ہے اگر آیات کو روکتا ہے کنٹرول کرتا ہے دوسرا کیا بولتا ہے ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے ایک دیس دوارہ پرتیبند لگائے جانے پر دوسرے میں بدلے کی کاروائی کی پرتیب پربل رہتی ہے اتا انتراشتی ویڈیسی میں بڑھتے نیانترونوں کی نیتی ایک مہتپون سمسیہ ہے آج کل یورپیس آجہ بجار دیسوں کی ویڈیسی سماندھی نیتی امریکہ کی آیتوں پر بھاری کرا روپن ٹیکسیشن کی نیتی اس کے ادھارن ہے چلیئے پانچوہ پانٹ دیکھئے پانچوہ پانٹ دیکھئے سٹوڈینٹ پانچوہ پانٹ دیکھئے پانچوہ 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 پ یہ ہو گیا آپ کا کنٹرول پاولیسی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا کچھ سن لیجیے آپ لوں اور بھی اپنا سمجھ کے لکھے آج ویسو کا پرتیک راستر اپنے بھوکتان سنتولان کو پکش میں کرنے وہاں بھوکتان آسنتولان کو کم کرنے اتوار سماپ کرنے میں پرتنسیل ہے ہر دیس چاہتا ہے کہ ہمارا فورن ایکچینج کنٹرول پاولیسی کو ایڈپٹ کریں یعنی کہ کوئی دکت نہیں ہے ایک پرکار کی ویریسی ویریمائی نیانترن لاغو کیے جاتے ہیں بدلے کی بھاؤنہ سے ان کی اور وردی ہوتی ہے اتا انتراثر ویورسائے میں نئی سمسیاں کا سمسیاں آنے لگتی ہے نیکس پروبلم لکھیں گے نیکس پروبلم نیکس پروبلم ہے اور پروبلم ہے ضرورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور ایکسپورٹ یہ دیکھئے بھی ایک پرابلم بنا ہوگا ہے پرابلم آف فارمٹیز آف ایمپورٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ میں جو فارمٹیز نہیں بھانا پڑتا ہو ایک سمسیہ ہے انتراثری برسائی کی پرکریہ جتیل ہے نیانترانوں نیاموں پرمپراؤں ہوا ویپارک سودوں کی سرطوں کے آورن میں انتراثری برسائی میں آفچارکتاؤں کے لنبی سرنکھلا بن جاتی ہے جیسے رنبی سنکھل کیا بنتی ہے ہے نا جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کیا جائے گا تو کیا کیا فارمٹیز کو فلفل کرنا پڑتا ہے جیسے لائسنس پرابتی کے لیے تصمبندی آفچارکتاؤں کو پورا کرنا لائسنس پرابت کرنے کے لیے آپ کو جو فارمٹیز اس کو فلفل کرنا پڑے گا لائسنس کی سرطوں کو پارن کرنا ہوگا مال کے آدھے پائکنگ بھکتان و ویدیسی وینمائن کے لیے آفچارکتائیں پوری کرنے پڑتی ہے جہاں جی لدان و بیمہ سنبندی بھی آفچارکتائیں نبھانا پڑتا ہے یہ بھی ایک سمسیا ہے اس کے بعد میں آپ کو پڑھا دوں گی سمسیا کا دور کیسے کیا جائے گا آپ ہی لکھئے گا پروبلمس آف نیکس لکھئے گا پروبلمس 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 آف پیکنگ پروبلمس آف پیکنگ نہ for for problems for problems of packing for warding w a r d ing warding and delivery and delivery 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 ہندی کیا ہندی کیا ہوگا نہیں تو تو انترازتی ویساہ میں سودہ تیہ ہو جانے کے بعد سرطوں کے انکول جو آورڈر جس کنڈیسن پر آورڈر کیا گیا ہے جو آورڈر کیا گیا ہو اسی کا انصار آپ کو پیکنگ کرنا ہے یعنی کہ انترازتی ویساہ میں سودہ تیہ ہو جانے کے بعد سرطوں کے انکول پیکنگ و مال بھیجنے سمبندی سمسیہ آتی ہے دو دیسوں کی بیچ لنبی دوری و پریوہن کے سادنوں میں ویبھنتہ کی قارن مال کو کئی جگہ اتارنا و چاہنا پڑتا ہے اتا ٹوٹ پوٹ سے سرکچہ کے لیے مال کو ٹھیک ڈنگ سے پیکنگ کرنے کی سمسیہ بھی مہتپون ہے تاکہ آیت کرتا مال سرکچت پہنچ جائے پر ٹوٹ پوٹ کی ہانی نہ ہو تتھا اتارنے اور چڑھانے میں بھی سویدہ ہو سویدہ ہو ها پرابریوں کا پ SERP wetنگREE پرابی حتی ہے رسک jammes جد ان 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 انٹرنیشنل بیجنس. ریسٹری بارسان مال کے آدھیس سے بکری تک انہیں انتراصر مال کے آدیس سے بکری تک انیک جوکموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آیت کرتا و نریات کرتاوں میں پرسپرک آیت کرتا جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کی بیچ میں جو پرسپر نکٹ سمپرک نہیں ہونے کارن سرطوں کی پورٹی کی جوکم بنی رہتی ہے مال کی قسم گھٹیا ہو گھٹیا ہو میزرمنٹ ماپ وجن یا ماترہ میں کمی ہو راپ پیکنگ و انکارنوں سے راستے مال کی ٹوٹ پوٹ سے چھتی ہو جائے مال سمائے پر نہ پہنچے ساموڈرک جوکم ساموڈرک جوکموں نیانترک سعودہ پورا نہ کرے یود کا راجیتک سنٹر اتپن ہو ویدیسی ونمیدر میں کافی اتار چڑھا ہو جائے مال کی قیمتوں میں آپ پرتیاشت کمی ہو جائے جب ہو جائے یہ سمسیہ بنی ہی رہتی ہے جو میں نے بتایا نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ لیکھئے نائن نمبر دیکھئے نائن نمبر پروابولمس اور فنانس یہ لیکھئے نائن نمبر کو یہاں لٹھتے ہیں ڈیکنس percentage نائن نمبر کو یہاں لکھتے ہیں جس کو چھو پہcovery در ہے نائن نمبر کو کلر چنج کرتے ہیں نائن نمبر م guidelines فیناس فیناس کے پرو بلما او فیناس اس میں آئے بلما او فیناس ایسا اس کا صرف چھوٹا پوائنٹ اس کو لکھی ہے اس میں لکھی ہے ون میں ایسے ہیں ایسے والم او سفیشیل کوڑگی گغیر ہوا فرابلن ڈیسی ایسے ایک پرابلن ہوا دوسرا پوائنٹ ڈیسے کار دوسرا پوائنٹ ڈیسے اس کو لکھئے پیس میں آئیے دوسرے پونٹ اس کا دوسرے پونٹ لکھئے پرابلم آف انٹرنیشنل لیکویڈیٹی پرابلمز پرابلمز آف انٹر نیشنل نیشنل لیکویڈیٹی ل آئی u u i d l i q u i l i q u i d i t ویڈیٹی اسا لکھئے ٹھیک ہا تھا لکھئے problems of determination problems problems of determination determination problems of determination of rate of of rate of exchange of میں یہی ہوگیا یہ آپ کا problems problems of finance کا سب پوائنٹ ہے problems of international liquidity problems of determination of rate of change problems of finance के हिंदी क्या होगा और उसको भी लिए वित्य विरस्था की समस्य अंतिरास्टी वित्य विरस्था की समस्य इसमें क्या है सबसे 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 पहले जो समस्य है इंपोर्टर एक्सपोर्टों के निकट संपर्ग नहीं होने से हमेशा आविस्वास बना रहता है और इसा चाहता है कि उसका पिएट से भूखतान करना चाहता है निकट से उतना जानते नहीं यह इंपोर्टर क्या चाहिए खें कि हम दैर से भूकटान करें करें उसकी समस्य आप नी रहती है क्शुणकि लिए میں جو سمسحوں کا سمدھان کریں سکنڈ پرابلم میں نے بتایا تھا اینٹرنیشنل لیکوڈیٹی میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھئے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پرابلم سافٹ اینٹرنیشنل لیکوڈیٹی ہاں نہ یہ ویسو کے سبھی راشتروں کے آیتوں میں تریو گتی سے وردی ہو رہی ہے کینٹو انتراشتری ترلتا میں وردی دھیمی گتی سے ہے آج کل وکاسی راشتروں کے سامنے انتراشتی بھوکتانوں کو نیٹانے میں ترل کوسو کے ابھاؤ کی سمسیہ ہے ترل کوسو کی ہے نا جیسے میں نے بتایا اتنا ہر دیش کے ہاں مدرہ الگ الگ ہے تو اس کا بھوکتان کیسے ہوگا انتراشتی بھوکتانوں کو نیٹانے میں ترل کوسو کی ابھاؤ کی سمسیہ ہے ترل کوسو جو ہے وہ کم ہے نیکس پرابلم ہے پرابلمس یہ پرابلمس پرابلمس آف ڈیٹرمنیشن آف ریٹ آف ایک چیز اس کو سنیے تو الگ الگ راشتروں میں الگ الگ مودھرک ورستاؤں کے آیات ریاض کرنے والے دیسوں کی وینیمے درک ندھارن کی سمسیہ بھی جتیل ہے سمیہ سمیہ پر ان میں ہونے والے اتار چڑھو کی جو کھموں کی سمسیہیں بھی مطپن ہوتی ہے یہ ٹوٹل ہو گیا اس کا ایک دو تین پوائنٹ ہو گیا اب آپ لوگ آئیے دسوہ نمبر دسوہ کیا پوائنٹ ہے اس کو سنیے دسوہ ٹینتھ نمبر ٹینتھ ٹینتھ ون جیرو ٹینتھ ٹھیک ہے اب لکھئے problems of regional problems problems of regional organizations regional regional problems of regional organizations O R G A N I T A T I O N S problems of regional organizations K इसका Hindi हुआ छेत्रिय Gडबंदो की समस्या छेत्रिय Gडबंदो Bандhano की समस्या छेत्रिय Gडबंदो की समस्या इसका Hindi हुआ English में क्या है problems of regional organizations आप देखिए यहा पर इसको मैं बता अनेक वहवारिक हितों की रक्षा इवन प्रास्परिक आर्थिक सयोग के लिए शेत्रिय Gडबंदो की प्रिवतिया प्रबल है वे इन गडबंदो के माध्यम से अपने विवसाय छित्लो को सुरक्षित करते है था बाहर के देशों से विवसाय में नियंत्रन वास संक्ष्षन की अपनाते है यसे यूरोपिय साजा बजार ECM दच्षिन अमरीकी देशों की कस्टम यूनियन ब्रैकेट में EFTA आदी है इससे विकासी देशों के विवसाय पर बुरा परवाव पड़ा है गडबंदों के बाहर आने वाले देश में मन मुटा होता है next problem next problem दिखिये ग्यााँ नमबर ग्यार नमबर दिखिये आपलो ग्यार नमबर थिक है इससे दिखिये problems of dumping P-R-O B-L-E-M-S problems of dumping Dumping problems of dumping थिक है problems of dumping थिक है تو راسی پتن کی سمسیہ راسی پتن کی سمسیہ جب کوئی دیش ویدیسی بجار میں اپنا ادھیپت جمانا چاہتا ہے یا اپنے پرتیویتاؤں کو بجار سے ہٹانا چاہتا ہے یا بڑے پیمانوں کی اتپرتی کے لاب ارجن کرنے کے لیے اپنی ویدیسی بجار میں بہت کم مل اتفا لاغت مل سے بھی کم مل پر بیشتا ہے جب کوئی دیش جب کوئی دیش ویدیسی بجار میں اپنا ادھیپت جوانا چاہتا ہے اپنا منوپولی ہمیں بڑے پار ہیں جب کوئی دیش ویدیسی بجار میں اپنا ادھیپت جمانے اپنے پرتیویتیوں کو بجار سے ہٹانے اتفا بڑے پیمانوں کی اتپرتی کے لاب ارجن کرنے کے لیے اپنی وستوے ویدیسی بجار میں بہت کم مل اتفا لاغت سے بھی کم مل پر بیشتا ہے ویدیسی بجار میں ہونے والی چھتی کو آنسک ملیوں میں ویدیس سے ہی پوری کرتا ہے اسے راشی پتن کہا جاتا ہے یا ڈمپنگ کہا جاتا ہے ایسے جاپان دوارہ راشی پتن میں جا جاپان دوارہ راشی پتن سے امریکی بجاروں میں جاپان کے مال کی بار آگئی وہاں سب سے زیادہ گوٹس کیا ہو گیا جاپان کا گوٹس زیادہ آگیا اور ڈالر کا جاپان گوٹس تو بہت آگیا اور ڈالر کا اوملین کرنا پڑا کم بہلوشن کرنا پڑا بارہ نمبر پوائنٹ آئیے سٹوائنٹس بارہ نمبر بارہ نمبر دیکھئے ڈالر کا شکریہ سٹوائے نمبر پہنٹس بارہ نمبر بہت آئیے بھوکتان کی سمسکیہ بھوکتان کی سمسکیہ ہے بھوکتان کی سمسیہ اس کا ہندی ہوا پروبلم سپیمنٹ کا ہندی کیا ہے بھوکتان کی سمسیہ یا سمسیہ بہت یا سمسیہ بھی بہت جتل ہے الگ الگ دیسوں میں الگ الگ ویدھی گراہ مدرہیں پرچھلیت ہونے سے بھوکتان کس مدرہ میں کیا جائے اس کی سمسیہ آتی ہے اس کے لیے ویدیسی وینمائی کی اور شکتہ پڑھتی ہے بھوکتان کے ڈھنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اس میں کون سا طریقہ اپنائے جائے پرائے پڑھلے کیے ساکھ کا سہارا ادھیک لیا جاتا ہے ویدیسی وینمائی بیلو کی خرید بکری سے بھوکتان اس میں سویدہ رہتی ہے بھوکتان کے ارثان واسمیں بھی بہت پون ہے نیکسٹ پوائنٹ آئیے نیکسٹ پوائنٹ تیرہ نمبر ہٹی نمبر میں آئیے پرابلمس آف پرٹیکل سیس یہ تو بہت زیادہ ہے آپ تو جاگتے ہی ہوں ہیں پرابلمس پی آر او بی ایل ای ای ایم ایس پرابلمس پرابلمس آف پرابلم آف پولٹیکل پولٹیکل یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے انٹرنیشنل بیجنس میں اس سے بھی بہت ساری سمسائیں آتی ہے پرابلمس آف پولٹیکل رسک ہر دیش کا کبھی یہ سرکار ہے کبھی وہ سرکار آیا یہ بھی سمسہ بنی رہتی سنیے گا دیاں سے اگر دو راجنیتی گھٹوں میں بٹا ہوا ہے ایک سوامیبادی راست ہے اور ایک پنجیباد ہے تو یہ ہی نہیں تتست راستو گھٹ بھی الگ 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 عثیتت قائم کرنا چاہتا ہے اگر دو دیشے کی بھی بجمن محول ہے وہ گر بڑھا جاتا ہے تو اسے ویپار میں رکاوٹ آنے لگتی ہے آیت پر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آیتوں پر پرتیبند لگائے جاتے ہیں اور نیریاتوں پر کر لگا جاتا ہے آیتوں پر پرتیبند لگا جاتا ہے اور نیریاتوں پر کر لگا جاتا ہے ویدیسی ویدیمیں پر نیانترن یا پر پرتیبند بھی لگا جاتے ہیں کبھی کبھی راجنیتیق کارنوں سے پرسپرید یا جھگڑا جھگڑوں میں اُلجھے دیش کو مال بھیجنے مانگانے سمبندی نیانترن کڑے کیے جاتے ہیں جیسے بھارت پاک یود کے سمیں سے ہمارے راجنیتیق سمبند بگرنے لگے اور ہماری ویدیسی ویسائی پر بھی برا پروہا پڑا یہ جو میں نے آپ کو لکھوایا تیرا پرابلم لکھوایا اور یہ جو ہے اس کا ٹاپک آپ لوگ لکھئے جی کیا ٹاپک تھا اس کو میں لکھ دے رہا ہوں اس پر سے ٹھیک ہے یہ ہے ٹاپک میں آپ یہ لکھئے گا جو آپ ہی پہت ہے کمپلکسٹی لکھئے کمپلکسٹی کیونہ کمپلکسٹی 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 کیونہ убیری efficی کیونہ جو اس کو طاقت automotive اور لکھیں یہاں پر بیزنیس یہ ہو گیا آپ کا اور اپنے سے ایکسپرین کیجئے اس کا ہندی کیا ہوا انترازتی ویسائی کی جتلتائیں اس کا ہندی ہوا میں اپنا یہاں نام بھی لگ دی رہا ہوں اس کو میں لگ دی رہا ہوں اس کو میں انڈرلائن کر دی رہا ہوں آپ لوگ اس کو سن کر لکھئے of اس کو لکھئے بڑھیوں سے اور آپ کو پھر دوسرا جو ویڈیو آئے گا اس میں میں سمجھاؤں گا کہ انتراشتری ویشائی کی جو جتلتائیں ہیں اس کو کیسے سولپ کیا جائے گا یعنی کہ سجیسنس آپ کو بتانا سجیسنس اور میجرز فور ریموو بل آف کمپلی سٹیز آف انٹرنیشنل بیجنس نیکس ویڈیو میں ڈالیں گے آج آپ کو اس کو لکھئے اور میرا ہر سبجک کا ویڈیو آئے گا کوسٹ اور مینجمنٹ کا بھی آئے گا ہر ویشائی کا میں آپ لوگ کو بنا کر ڈالوں گا آپ لوگ بڑھیاں سے پڑھئے بیماری بہت بڑھا ہوا گھر میں رہیے اور اچھا سے پڑھئے آج سے پوائنٹ کو لکھئے اور اپنے سے اس کو دو دو لائن میں ڈریل کیجئے اب آپ لوگ ڈریل کر سکتے تھوڑا دھیان سنیے گا اور دوسرا بات ہے جب میں لائف کلاسز دیتا ہوں تو آپ لوگ اپنا مائک آف رکھئے اور آٹھ سے نو بجے ٹائم ہے ہم اپنے سے جوائے لائف کلاسز جب بھی میں لوں گا تو آدھا گھنٹا پہلے میں آپ کو یا پہلے میں آپ کو لنک بھیج دوں گا ٹھیک ہے ایک گھنٹا پہلے لنک بھیج دوں گا تو آپ لوگ جب لائف کلاسز کرتے ہیں تو اپنا مائک کو آف رکھا کیجئے اور بورڈ پہ جب پڑھا دیں گندہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آج بہت سارا کارن سے وہ یہ ہو گیا تھانکیو تھانکیو تو آل سپلیز پلیز آپ لوگ لکھنا سٹارٹ کریں تھانکیو